موسیقی عدالت کے مرتقے وزیراعظم کے خلاف جو بھی فیصلہ آئے گا چاہے وہ ان کے فیور میں آئے یا ان کے اگینسٹ آئے وہ فیصلہ کیا ہوگا اور بلاخر اب وہ فیصلہ کل آنے جا رہا ہے کل عدالتوں کے جانب سے پتا چلا کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور کل یعنی آنے والے دن یعنی جمعیرات کی صبح یہ فیصلہ بلاخر آئے گا اس پر کیا ہونا ہے تجزیع تفسریں تو بہت کافی عرصے سے چلی رہے تھے لیکن اب باقاعدہ طور پر بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں آج ہم نظیر ناجی جو کہ سینئر کولمسٹ ہیں سینئر صحافی ہیں ان کا میں کولم پڑھ رہی تھی تو اس کولم سے بھی ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ اس وزیراعظم کی کیفیت کیسی ہے اور میں کچھ اپنا پرسنل ایکسپیریس بھی یقیناً آپ سے شیئر کروں گی نظیر ناجی یہ لکھتے ہیں کہ وہ کبھی جیل جانے کی بات کرتے ہیں کبھی شہادت کا ذکر کرتے ہیں کبھی وزیراعظم اور اڈیالہ جیل کا فاصلہ بتاتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں کبھی وہ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کریں کبھی وہ اپنی وفاؤں کا ذکر کرتے ہیں کبھی وہ اپنے بیٹے کو بلاول بھٹو زرداری کا بھائی قرار دیتے ہیں کبھی عدلیہ کے بارے میں شکوک و شبات کا اصحار کرتے ہیں اور آج یعنی کل تو انہوں نے یہ تا کہہ دیا کہ عدلیہ میری دوست ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں یہ تھے ان کے کل تک کے بیانات جو نظیر ناجی صاحب نے آج اپنے کولم میں لے کے اور آج کا ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ جی عدالت نے تیسری دفعہ بلایا ہے میں یقیناً وہاں پر جاؤں گا اور جتنے بھی کیابنٹ کے دیگر ارقین ہے وہ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو ویلکم اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا کیابنٹ کے میمبرز کے جانب سے کہ تمام جو کیابنٹ کے میمبرز ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے بشمول ایمکیو ایم ایس فار ایس می پرسنل ایکسپیرنس اس کنسرن تین دن قبل وزیر آزم کی دعوت پر اسلامباد میں تھی وزیر آزم سے ون آن ون ملاقات بھی ہوئی اور حقیقتاً جو آج نظیر ناجی صاحب نے لکھا ہے وزیر آزم کو اسی طرح سے پایا اوور کانفیڈنٹ پورا وقت تقریباً چالیس منٹ اگر یہ گفتگوچ رہی تو اس سے صرف اپنی کلیریفیکیشن اپنی ایکسپلینیشن وہ ہم تک پہنچاتے رہے یا ہمیں بتانے کی کوشش کرتے رہے اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے اور اپنے آپ کو بتایا کہ وہ کتنے مظلوم ہیں وہ مظلوم ہے یا نہیں آنے والے دنوں میں اس کا پتا چل جائے گا لیکن اس وقت اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینل گیسٹ کی جانب آگے بڑھیں اور ان سے گفتگوچ شروع کریں بلکہ اس سے بھی قبل کہ میں آپ سے ان کا تعرف کراؤں جو مشہور زمانہ جن کو لوگ اور ہم اور آپ مامو کے نام سے جانتے ہیں اسٹرولوجسٹ ہیں ان سے ہم ذرا بات کرتے ہیں بڑی چیزوں میں ہم ان کی رائے لیتے ہیں ان کا اپینین لیتے ہیں اس پر شیئر کرتے ہیں وہ ہم ایسا ایسا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کی آنے والے دن ان کے اچھے دن ہیں یا ان کے برے دن ہیں مامو کا جو علم ہے وہ ان کو کیا بتاتا ہے جی اسلام علیکم بلکل ٹھیک ٹھاک بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ ستاروں کا حال بھی جانتے ہیں کچھ ایسا علم ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں ستاروں کی چال کچھ بتائیں گے اگلے والے دلوں میں وزیراعظم صاحب کے لیے آنے والے دن کیسے ہیں اچھا ان کو ریلیف نہیں ملے گا کچھ نہ کچھ ان کو سزا ہوگی لیکن لیکن کیا یہ دوسرا ایک حصہ ہے کہ وہ کوٹ ہی نہیں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن ریلیف جہاں تک جیس طرح انہیں صاحب سے یہ ایسا ریلیف نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور اگلے کچھ دنوں میں یا اگلے کچھ سال سال تو نہیں کچھ ماں کیا ان کا ستارہ آپ اتنے اروچوا دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم کی گدی پہ رہ سکیں گے نہیں نہیں بڑا مشکل بڑا مشکل بہت مشکل اچھا بہت مشکل ہے اگلے کچھ ماں بھی مشکل لگ رہا ہے آپ کو ہاں بڑا مشکل آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگلے کچھ ماں اور اگلے کچھ دن وزیراعظم رہیں گے اگلے کچھ دن تک تو وزیراعظم رہ سکتے ہیں ہاں وہ دنوں کا تو ہے یا انہیں ایک دن اٹھا رکھنکہ تو نہیں جا سکتا کچھ وزیراعظم تو رہیں گے یہ لیکن ان کو ریلیف نہیں دے گا کوٹ ان کو کوٹ ریلیف نہیں دے گا اور آخر لمبے عرصے تک آپ جو پوچھ رہے ہیں کچھ دن کے لیے تو وزیراعظم رہیں گے لیکن مہینوں اور سالوں کے لیے نہیں رہیں گے کچھ دن کے لیے تو وزیراعظم رہ سکتے ہیں لیکن کچھ مہینوں کے لیے وزیراعظم نہیں رہ سکتے ان کا ستارہ آپ کو یہی بتا رہا ہے فیلال دیکھیں ستارہ یہی کہہ رہا ہے تو ان کی بیٹے بھی سنسلے ہیں وہ بھی انگلے ہوئے ہیں ان کی اپنی ذات بھی انگلے ہوئے ہیں اور اس میں ان کو یہ ضرورت ایک اور پتہ دے گئی کہ کون ان کا دوست ہے پیپلز پارٹی میں یا کون ان کا حقیقت ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مامو آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور جو بھی آپ کا علم تھا جس کے بھی ذریعے جو بھی آپ کی نالج ہے وہ ہم تک آپ نے پہنچائی definitely وہ کوئی عرف آخر نہیں ہے اور ہم یہ بھی نہیں انگر سکتے کہ وہ 100% وہ accuracy ہے اس میں لیکن آپ کا علم ہے اور لوگ اس پہ believe بھی رکھتے ہیں لوگ اس طرح سے جاننا بھی چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا ناکہ لیں گے اپنے شو کی جانب جو کہ ہمارا ایک سیریز definitely ایک political شو ہے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا جی اسلام علیکم اسے کے ساتھ احمد رزا قصوری ہے جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہے اور ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسے موجود ہیں اسلام علیکم احمد رزا قصوری صاحب thank you very much sir for joining us اور اسے کے ساتھ analyst ہے ایڈوکیٹ بابر ستار صاحب اسلام علیکم بابر ستار صاحب thank you very much for being with us جی میرا خیال ہے کہ میں شروع کرتی ہوں بجائے اس کے کہ ہم political تھوڑی سی بحث میں پڑھیں انالیسز جان لیتے ہیں بابر ستار صاحب کا کہ ان کا انالیسز کیا کہتا ہے ایک neutral انالیسز ہوگا اس کی اپنی ایک importance ہوگی without any political affiliation جی بابر ستار صاحب دیکھئے جو چارڈ شیٹ پرائم منسٹر کے خلاف ایشو کی تھی کورٹ نے جس کے اوپر یہ ٹرائل چل رہا ہے contempt of کورٹ کا وہ civil contempt کی چارڈ شیٹ تھی اسے مدنظر رکھتے ہوئے جو چارڈ سمپلی یہ ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ایک آرڈر کو implement نہیں کیا سو جو دلائل دیئے ان کے وکیل نے ان میں اتنا وزن تو نہیں نظر آ رہا تھا لیکن بہرحال ایک بڑا ضروری مقدمہ تھا کیونکہ پرائم منسٹر انوالڈ ہے اس میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عدالت کے پاس بڑی کم گنجائش ہوگی کل انہیں بری کرنے کی جتنی اس کے اوپر کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں میرا خیال ہے conviction تو ہوگی لیکن کورٹ کو چھ مہینے کی سزا ہے اس کے اندر جو پینلٹی کا یا سزا دینے کا مسئلہ ہے وہ جو کم از کم تھیری ہے اس میں تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ سوسائیٹی میں کھلا پھرے تو پھر آپ اسے سزا دیتے ہیں کہ وہ he's unsafe for the society جو concept use ہوتا ہے penal law کے نیچے تو اگر یہاں پہ سزا دی جائے گی پرائم منسٹر کو تو ہمارے constitution کا بھی structure یا اس کی provisions ایسی ہیں کہ وہ عدالت سے بھی پرائم منسٹر رہیں گے article 94 ہے اگر disqualification بھی ہوتی ہے جب تک نیا پرائم منسٹر نہیں آتا وہ continue کر سکتے ہیں تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال create ہو جائے گی اس وجہ سے legally تو جو فیصلہ ہے وہ تو conviction یا نہیں کی بات تک ہے میرا خیال ہے conviction ہو جائے گی لیکن جہاں تک سزا کی بات ہے میرے خیال میں عدالت بڑی سوچ کے یہ فیصلہ کرے گی شاید rising of the court تک انہیں دے دیں کہ conviction بھی ہو جائے لیکن اس کے ایسے consequences نہ create ہو کہ بڑا ایک مزے کا خیز situation create ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر سزا دے دیتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس اگر سب jail declare ہو جائے ایک بات اور declare کیجئے مجھے conviction of court تو ہو گیا conviction بھی ہو جاتی ہے ان کو لیکن automatically وہ disqualify تو نہیں کرتے he'll remain prime minister جی میرے خیال میں نہیں کرتے article 63 constitution کا disqualification کی بات کرتا ہے اس میں یہ لکھاوا ہے کہ آپ نے integrity کو عدالت کی undermine کیا ہو یا independence کو undermine کیا ہو یہ دونوں چیزیں ان کی charge sheet میں موجود نہیں ہیں اور میں نے کم از کم کوئی عدالت عظمہ کا اصلاف حیصلہ نہیں پڑا جس میں یہ لکھا ہو کہ simple contempt of court کا مطلب یہ ہوگا کہ article 63 کی disqualification ٹھیک ہے بابر ستار صاحب رک جائے گا میں ذرا فواد چودی سے بات کروں گی لیکن ناظرین فواد چودی سے بات کرنے سے پہلے جس طرح سے بابر ستار صاحب نے بھی اپنا جو بھی ان کا view point وہ share کیا کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جن کے وکیل تھے اعتصاص ایسن وہ عدالت کے باہر آ کے یہ کہتے ہوئے بھی پائے گئے کہ وزیراعظم جب ان سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ وزیراعظم کو maximum سزا کیا ہوگی minimum سزا کیا ہوگی وغیرہ 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 تب انہوں نے یہ کہا کہ بریت بھی ہو سکتی ہے مطلب وہ کچھ ہوپ نظر آئی ہمیں اس سے پہلے وہ ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ ووڈیالا جیل جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ووڈیالا جیل سے یہ اپنی پرائم منسٹرشپ کو کانٹینیو کریں وغیرہ وغیرہ کیا کہا تھا اعتصاص ایسن نے یہ مختصص اقلپ دیکھتے ہیں ناظرین پتہ نہیں اس خود انہوں نے مزاق کیا تھا اچرائے مزاق یہ بات کی تھی یہ واقعی اس پہ وہ ان کا بلیو بھی ہے فواظ چوہدری کیا لگتا ہے آپ کو وزیٹا جوک اور ہی وز ریلی سیریس دیکھیں نادیا پہلی تو یہ ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ذرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو کنٹیمٹ آف کورٹ ایکٹ کا سیکشن 3 اور کا سب سیکشن آگے 3 ہے وہ یہ بولتا ہے کہ بہت زیادہ جو کنٹیمٹ ہو جس میں فلاؤٹنگ دی آرڈر وغیرہ ہو ریڈی کیول کریں پھر کورٹ جو ہے عام طور پر کورٹ کے بارے میں خیال کر جاتا ہے وہ گریشیس ہوگی کنٹیمٹ آف کورٹ کے معاملے میں اب یہاں پر معاملہ آپ پرائیم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر ایک طرف سپریم کورٹ کا آرڈر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھ دیا جائے سوٹر لینڈ کورٹ کو دوسری طرف آرٹیکل 248 ہے جو مجھے روکتا ہے یہ کام کرنے کو ایک طرف آئین کی ایک پرویین ہے ایک طرف سپریم کورٹ کا آرڈر ہے میں آپ کے آرڈر کو فلاؤٹ نہیں کر رہا میں بڑا اعترام کرتا ہوں عدالت کا تیسی دفعہ بات یہ ہے نہیں نادیا اگر میری بات مکمل کر لوں تو پھر ذرا بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دو ہمارے پاس آپشنز ہیں یا تو ہم آپ کے آرڈر کو اس کے اوپر پینڈنگ کر لیتے ہیں عمل درامت چھ مہینے آٹھ مہینے رہ گئے ہیں صدر مملکت کے عدے کو سال رہ گئے اس کے بعد اس کو خط لکھ دیتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے خود جو آپشنز دی ہیں اس میں آپشن ہے کہ عوام کے پاس چلے جائیں پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہوتی آپ پارلیمنٹ کو ریفر کر دیں وہاں سے فیصلہ لے لیں مجھے آپ اس لیے اس میں نہ ڈالیں کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں دو ہزار ایک میں سپریم کورٹ نے زفر علی شاہ کیس میں جو پرویز مشرف صاحب کا مارشل اللہ تھا اس کو تحفظ دیا بعد میں آ کر کہ اقبال ٹکا کیس نے تین نومبر کے پی سی او کو تحفظ دیا اور اب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ انہی کی وائلیشن کرنے والوں کے اوپر آرٹیکل سیکس چلائے جائے اب سپریم کورٹ کا ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے جو ماضی میں ہمارے ہاں تجربہ رہا ہے سپریم کورٹ کا وہ تو بدلتی رہی ہے تو پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ جناب اس سیچویشن میں آپ مجھے اپنا حل بتا دے کہ میں آئین کو فالو کروں یا آپ کی آرڈر کو فالو کروں یہ تو پرائم منسٹر فلاوتنگ آرڈر نہیں ہے فواد چھوڑری پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر یہ کہتے بھی رہے ہیں پرائم منسٹر یہ کہہ چکے اب بات تھوڑی سی آگے بڑھ چکی ہے اب ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ توہینی اطالت کے مرتقب ہو چکے ہیں اب تو معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے نہیں فیصلہ یہی نہیں پرائم منسٹر ان کو یہی کہہ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں اب دو فیصلے میں یہ سمجھتا ہوں سیکشن 3 کنٹیمٹ آف کورٹ میں یہ فال نہیں کرتا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بری ہوں گے اس میں کوئی شبہ نہیں ہوں گے دوسری صورت میں جیسے بابر ستار نے یہ کہا ہے کہ اگر کنوکشن ہو بھی گئی تو پھر پاکستان میں ایک بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب سیچوئیشن ہوگی کہ پاکستان میں جو پرائم منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر بھی ہوں گے دسکوالی فائیو آرٹیکل سیچوئیشن کی بعد میں بات کریں گے ایک سیکنڈ ابھی ہم لیگل پوائنٹس پر بات کر رہے ہیں تو میں خصوری صاحب کو بھی انالیسز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ ہے یا جس طرح سے کنوکشن ہے وہ تو شاید یقیناً ہو جائے گی جس طرح سے بھی ہوگا انہوں نے منیمم بھی بتا دی ہے میکسیمم بھی بتا دی ہے اور فواز شعودی صاحب بڑے ہوففل ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بری ہو جائیں گے کل یہ بریت کا آپشن کل اتزاز احسن نے بھی سامنے رکھا ہم نے ابھی آپ کو سنوایا بھی اپنے ناظرین کو بھی دکایا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اتزاز احسن نے ایک ڈیفنس لائن بلٹ اپ کی کہ کیونکہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا سارا جو کاروبار ہے وہ رولز آف ڈی بزنس کے تحت چلتا ہے اور رولز آف ڈی بزنس جو ہیں وہ آئین کے تحت بنایا جاتے ہیں اور رولز آف ڈی بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر منسٹری جو ہے اگر کہیں اپینے لینا چاہے آئین یا قانون کے اوپر تو دی میٹر وی ریفر ٹو منسٹری آف لاؤ اب کیونکہ منسٹری آف لاؤ کو ریفر کیا تو منسٹری آف لاؤ نے یہ اپینین دی کہ انڈر آرٹیکل ٹو فارٹی ایٹ پریزنٹ کو استثناء ہے تو پرائیم نیسٹر نے اس پر دستو کر دیا اس کی اپینین کو ایسیپٹ کرتے ہوئے لہذا پرائیم نیسٹر بے قصور ہے لیکن یہ جو مسئلہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے اور سہل کر دیا آسان کر دیا انہوں کا ٹھیک ہے اگر آپ نے کل تک یہ آپ کا ویو تھا کہ آپ نے جو سمری کو فالو کیا اب آپ انیس مارچ تک جو ہے ایک پھر خط لکھ دیجئے پھر ایک ان کو ڈریکشن دی خط لکھ دیجئے اور یہ معاملہ جو ہے رزول ہو جائے گا جب وہ انیس مارچ آئی تو پرائیم نیسٹر صاحب پہنچ گئے بھاولپور اور بھاولپور میں انہوں نے اپنی سرائی کی زبان میں کہا وقت میں سزائے موت جھلنا یا میں چھے مہینے کٹا اب انہوں نے ایسا تاثر دیا جیسے کوئی خانے وال کی یونین کانسل کے کوئی وہ نازم ہوتے ہیں پرائیم نیسٹر نیبا ٹیکس دیز سیریس میٹر ٹو ٹو کومن پیپل سی دیزہ بھی سیریس میٹر بچے تھے انفرم سیریس کانسلٹیشن پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو سیکنڈ آرڈر ہے کہ انیس مارچ تک آپ اس کو لکھ دیجئے یہ اب جو ہے وہ جو بائی پاس ہو گیا وہ جو ایک ڈیفنس لیئر ہے سے کہ جناب ہم نے تو منسٹری آف لاو کی اپینین کو فالو کیا ہے ٹھیک ہے اس ڈیریکشن کے بعد ایک جو ہے ایک بڑی کلیر جو ہے سپریم کورٹ کی ڈیریکشن کی وائلیشن آ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچتا اور اب چیز یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ تیل رائزنگ آف دی کورٹ بھی ہو سکتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں لوگ کے اندر ایک ہوتی ہے کنوکشن اور ایک ہوتی ہے سینٹنس جہاں تک سینٹنس ہے وہ تو پریزنڈ آف پاکستان جو ہے کامپوٹنٹ ہے انڈر آرٹیکل فورٹی فائیو اس کو ماف کر دے لیکن کنوکشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور کیونکہ کنوکشن رہے گی لہٰذا ہیویل بی ہٹ بائی آرٹیکل سکٹی تری آف دی کانسٹیوشن اور ہیویل لوز اس بیسک سیٹ پرام ملتان اور ایک ہیویل لوز اس سیٹ پرام ملتان ہیویل لوز دی پریسٹیجیس سلوٹ آف دی پرائم مرسٹر آف پاکستان لیکن قصوری صاحب اس کے ساتھ چوٹا سا پوائنٹ میں کلر کرنا چاہتا ہے اچھا کر لیں آپ کر لیں پھر میں بات کریں ابھی جو احمد رضا قصوری صاحب نے ظاہر ہے میرا بڑا اعترام ہے انہوں نے جو یہ بات کی نا کہ پرائم ملسٹر کو جلسوں میں یہ بات نہیں کرنے چاہیے پرائم ملسٹر پلٹیکل آدمی ہے وہ جلسوں میں بات نہیں کرے گا عوام کے پاس جا کے لے کے میٹر نہیں جائے گا تو وہ کیا بند کمروں میں سازشیں کرے بیٹھ کے وہ یہ نہیں کرے گا وہ لازمی طور کے اوپر اپنی کونسٹوینسی میں گئے گا اپنے لوگ اوپینین لے گا وہ اس کا یہ نہیں ہے کہ کورٹ روم میں بیٹھ کے رمارکز دیکھا رہے سپریم کورٹ کے اقامات میں عمل کروں یا نہیں کروں وہ اس پرائم سے پیچھے گا آئین کیا ہے ناڈیا آئین کیا ہے آئین ویل آف دی پیپل آف پاکستان ہے قانون کیا ہے ویل آف دی پیپل آف پاکستان ہے اور یہ مجھے تھوڑا اچھا نہیں لگا کہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے لوگ سٹوڈنٹوں کے پاس جلے گے ان کی کیا حیثیت ہے یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کو اہمیت دیں ان کے ووٹ کو اہمیت دیں ان کو عزت اور رسپیکٹ دیں تب ہی ہم آگے چل پائیں گے پرائم منسٹر پاکستان ہی ہے جو تیسری دفعہ خود جو ہے وہ چل کے عدالت چل رہا ہے چیف مارشل آئی ڈمینیسٹریٹر کو تو سمن ہوتے ہیں تو جا جی فارغ ہو جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں تھوڑا سا میرے خواہد رسپیکٹ دینی چاہیے ہم بلکل رسپیکٹ دے رہے ہیں اور ہم نے رسپیکٹ دی بھی ہے آپ تھوڑے سے شاید باتی زیادہ ہو رہے ہیں ان کو کسی نے نہیں کہا ایک اور پوائنٹ آخری بات یہ جو پارڈن کی والی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر پرائم منسٹر بلکل کلیر ہے اگر کنوکشن ہو گئی تو وہ پارڈن نہیں لیں گے پریزنٹ اور پاکستان سے اس کے اوپر ان کی سٹیٹڈ پوزیشن اچھا بابر ستار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کل ایٹورنی جنرل بھی جب عدالت میں تھے اور جب حیصلہ محفوظ کیا گیا تو ایٹورنی جنرل نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ عدالت نے این ار او کو دو سال دی ہے بلکہ دو سال سے بھی زیادہ کی زندگی دی اب عدالت کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے اس کا تھوڑا سا بیگراؤنڈ بتائیں اس کا سیناریو بتائیں صبر اور تحمل سے مطلب عدالت کو مشتقل پریشرائز کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے امران خان بھی کہتے ہیں کہ جی عدالتیں بھی پریشرائز ہو چکی ہیں کیونکہ بڑا سٹرانگ ریاکشن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم بڑا سٹرانگ ریاکٹ کریں گے اس پہ دیکھئے ویسے تو عدالتوں کو یہ ایکسٹرینیس کانسیڈریشنز کہتے ہیں ایسے کسی چیز جو کانسیکوینس ہو کسی بھی عدالتی فیصلے کا جو لیگل بیسس کے اوپر ہو اسے مدنظر نہیں رکھنا چاہیے میڈیا اس کی کوریج کرے گا تو ظاہر ہے انسان اس چیز سے تھوڑا سا انفلونس تو ہوتا ہے لیکن ابھی تک کم از کم اگر ہم کورٹ کا مزاج دیکھیں اور جس طرح سے وہ چلے ہیں تو ڈسپائٹ پریشرز اور بہت زیادہ پریشر بھی پڑا کے جلدی سے لپیٹیں کیوں کنوکشن نہیں ہو رہی سو ایک طرف سے وہ پریشر ہے دوسری طرف سے ظاہر ہے پولیٹکل پریشر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو بڑا ریسٹرینٹ انہوں نے ابھی تک اپلائے کیا ہے اور نظر کم از کم ان کی پروسیڈنگ سے اور جو انہوں نے ریٹن آرڈرز پاس کی اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بالکل بالائے نظر ہو کے چل رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق اور اسی طرح چل کے انہیں کل فیصلہ کرنا چاہیے یہ سوچے بغیر کہ اس کے پولیٹکل کانسیکونسز کیا ہوں گے پی 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 سڑکوں پہ نکلے گی پی 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 سے پولیٹکل ایڈوانٹیجز لینے کی کوشش کرے گی یا نہیں بہرحال عدالتی فیصلوں کیوں پر عمل درامت ہونا چاہیے اگر ہم نے رول آف لاؤ کے ساتھ چلنا ہے فواج عوضری صاحب بات کر رہے تھے دیکھئے بہت کلیرلی یہ لی آؤٹ ہو چکا ہے بہت سارے فیصلوں میں بہت بڑا فیصلہ تھا جہاد کیس نائنٹین نائنٹی سکس میں اس میں کلیرلی عدالت عظمہ نے یہ بات لکھی تھی کہ قانون آئین کی جو انٹرپرٹیشن ہے وہ کرے گی عدالت عظمہ یہ ہمارا کانسٹیٹوشنل سٹرکچر بھی ہے سپریشن آف پاورز کا اور جب ایک دفعہ وہ آئین کی تشریح کر دے گی تو وہ اگزیکیٹیف کے اوپر بائنڈنگ ہوگی سو یہ جو تشریح کر رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب کہ میں نے آرٹیکل 248 پڑا اور اس میں مجھے یہ سمجھ آئی تو میں آپ کے فیصلے کو کیسے مانوں اس طرح سے یہ ملک نہیں جلز ہوگی سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ہماری تاریخ ہے انٹرپرٹیشن چینج ہو جاتی ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ وہ پھر بعد میں آپ کہہ دیتے ہیں یہ فواد صاحب یہ پرابلم ہے نا یہ فواد صاحب یہ خالی ہماری سپریم کورٹ کی تاریخ نہیں ہے یہ کومن ویلتھ کومن لاؤ کی تمام عدالتوں کی یہ تاریخ ہے نہیں لیکن وہاں پہ مارشنلہ لگا کے فرانسیاں نہیں نہ لگا دیتے جج کہ آپ ایک ایک زمانہ تھا امریکہ میں کہ وہاں پہ سلیوری الاؤڈ تھی ڈریڈ سکوٹ کیس تھا بڑا مشہور ایٹین نائنٹیز میں اس کے بعد براؤن ورسز بورڈ آف ایڈوکیشن بھی ہوا سپریم کورٹ نہیں فیصلہ دیا کتنی دفعہ امریکن سپریم کورٹ نے یہ دنیا ہاں تو آئین کی تشریح ایک چلتا ہوا پروسس ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے یہ ہوتا رہتا ہے سو یہ بات کہنا کہ پچاس سال پہلے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا تو آج پرائیم منسٹر کو ان کی فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں کرنا شاہیے اس طرح سے ملکہ نظام نہیں چل پائے گا ٹھیک ہے بابر ستاہ صاحب بات یہ ہے کہ آئین جو ہے آئین جو ہوتا ہے it's a skeleton law as the time changes demand changes intercede social economic relationship changes the law changes تو law جو ہے اس سے organic development ہے اچھا خصوری صاحب خصوری صاحب ایک سکر ویسے ویسے law میں development آتی جاتی ہے law is never static ٹھیک ہے اچھا میں ایک بریک لیتی ہوں بریک سیٹر میں واپس آنگی تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جو سوال میں نے بابر ستارہ صاحب سے کہ اب جو attorney journal ہے وہ بزاتے خود کہتے ہیں کہ این آروں کو دو سال سے زیادہ زندگی اسی سپریم کورٹ نے دی تو اب اس معاملے میں صبر و تعمل سے کام لینا چاہیے کیا اب صبر و تعمل کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کیونکہ عدالت واقعی اس position میں کیونکہ ایک طرف یہ pressure کہ جی اب کب تک اس case کو لٹکائیں گے اتنے اہم فیصلہ ہے کہ واقعی عدالت pressurize ہو گئی ہے جی اس پر فیصلہ نہیں دے رہی یا دوسری طرف وہ political pressure جو کہ اگر واقعی بڑا neutral ہو کے اور بڑا صاف سترہ ہو کہ یہ اگر دے دیا جاتا ہے تو پھر political advantages کون کونسی پارٹی کس طرح سے لیں گی کیونکہ پہلے یہ تھا کہ تمام کیابنٹ جائے گی پچھلی دفعہ ہمیں دیکھا جب وزیراعظم گئے تو ایمکی ایم کی ارہکین ان کے ساتھ نہیں گئے اس دفعہ ایمکی ایم کے جو کابینہ کی ارہکین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے اب اس کا جو بھی background ہو ناظرین مختصصہ بریک لیتی ہوں بریک سے واپس آؤں گی اس سوال سے continue کروں گی آپ ہمیں ساتھ رہیے ناظرین ویلکم بیک تو دا شو ہے کوئی جواب اور جب ہم بات کریں political pressures کی political parties کی جو pressure political government کی جو pressures کی اور پروگرام کے شروع میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے آج گلانی صاحب نے جب cabinet meeting کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ کورٹ نے تیسری دفعہ بلایا ہے میں اس طرح ضرور جاؤں گا جو کابینٹ کے مزید جو ارہکین ہیں اگر وہ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو ان کو ویلکم اس کے بعد قمر و سما کائرہ کی بھی ایک پریس کانفرنس اس میں وہ کیا کہتے ہوئے پائے گا اس حوالے سے آئیے وہ سنتے ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہ میرا آنا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ میرا موقف بطور پاکستان کے منتخب وزیر آزم کے یونانمسلی منتخب وزیر آزم کے عوام کے نمائندے کے آئین کے محافظ کا ہے عظم صاحب نے اس بات کا پھر عادہ کیا کہ میں عدالت کے حکم پہ تیسری مرتبہ عدالت کے سامنے پیش ہونے جاؤں گا اور ایک عام شہری کی حیثیت سے جاؤں گا یہ کوئی آنا کا معاملہ نہیں ہے وہ عام شہری کی حیثے سے وزیر آزم جائیں گے سپریم کورٹ اور رحمان ملک کے سٹیٹمنٹ کے وزیر آزم اس دفعہ سپریم کورٹ پیدل جائیں گے اور ہمیں اگر یہ بات ہم دیکھیں تو کچھ دوہزار سات کی یاد دلاتے ہیں جس طرح چیف جسٹس کا معاملہ ہوا تھا اور یہی بات ہوئی تھی جس طرح سابق صدر پرویز مشرف نے جب ان کو معتل کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ تہائیہ کیا تھا کہ جب وہ جائیں گے سپریم کورٹ تو وہ پیدل جائیں گے شاید اسی قسم کے کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ وہی مناظر ہمارے سامنے دورا دیے جائیں اور کیمرے کی آنکھ ایک دفعہ پھر ایسی کچھ مناظر دیکھیں ناظرین میں ذرا خصوری سا اس بات پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جو سوال میں نے بابر ستار صاحب سے بھی کیا تھا ہم مجھے وہ مکمل جواب نہیں مل پایا کہ جو چانی جنرل کہتے ہیں کہ جی دو سال سے زیادہ لائف دی ہے اینار کوئی نہیں عدالتوں نے اب اس معاملے پہ بھی صبر تعمل سے کام لیں صبر تعمل کی کوئی گنجائش ہے مختصر سے جواب دیجئے گا پھر ذرا فواج ہو دیجئے پولٹیکل انگل پہ بھی اس کے بات کریں گے لیکن جی اس میں اور صبر تعمل کیا ہونا چاہتے ہوگا کہ اینار او کا فیصلہ سولہ دسمبر دو ہزار نوک ہوا آج سوا دو سال سے زیادہ کرسا ہو چکا ہوئے اور اس میں اس فیصلے کے جو پیراگراف ون سیمٹی ایٹ میں سپریم کورٹ نے ایک ڈیریکشن دی کہ یہاں سے سلسلہ سویس کورٹ کے معاملات کا منکتہ ہوا تھا اینار او کے وجود کی وجہ سے اب جب کہ اینار او کا لدم ڈیکلیر ہو چکا ہوا ہے تو کائنڈلی رائٹ ایڈ لیٹر ٹو سویس کورٹ اور وہاں سلسلے کو جوڑا جائے اور اس کو چلایا جائے آج مجھے یہ اور بتاتے چلے مجھے یہ اور بتاتے چلے گھر جا چکے ہوئے ہیں لیکن ان کے کان پر جو نہیں رہی گی ان کا تو موقف یہ ہے کہ خط لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بے نظیر کی کبر کا ٹرائل کرنا تو چیز یہ ہے کہ انہوں نے تو بڑے ایک ہارڈ قسم کا سٹینڈ لیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جتنا برداشت کا اظہار کیا ہے کہ بات یہ ہے کورٹس are always aware کہ جہاں ایک پرنسپل ہے جوڈیشل ایکٹیوزم کا انہی جیورس نے they have invented yet another phraseology yet another term and that is judicial restraint تو کورٹ judicial restraint سے کام لے رہی ہے اسی لیے ہی آج کوئی دھائی سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ ہلکے ہلکے یہ معاملہ کلنچ ہوتا گیا اور اب وہ گھڑی آگئی ہے خصور صاحب خصور صاحب فواد صاحب یہ بتائیں کہ مجھے بھی ویسے یہ سمجھ نہیں آتی پہلے آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی اب آپ کو شہد سمجھ میں آتی ہو اس لئے مجھے بھی بتائیں کہ یہ جو پہلے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ شہیدوں کی قبروں کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے شہیدوں کی قبر کا ٹرائل کیا جا رہا ہے بین ازی بٹوں کی قبر کا ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ قبروں کا ٹرائل کیوں بیچ میں لے کر آ رہا جاتا ہے مطلب اس آنگل کو آپ لوگ کیوں کرتے ہیں بات تو صرف ان پیسوں کے معاملہ ہے نہیں آنگل ہے یہ نا نہیں نہیں اچھا یہ نہیں پتا چلانا ضروری ہے کہ جی سوئیس بینکز میں جو پیسے پڑے یہ پپلز پارٹی کی میں سمجھنا ہوں کہ دو جو ہماری خامیاں ہیں پپلز پارٹی کی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ این آر او بہت اچھا قانون تھا اس کو ڈیفینڈ کیا جانا چاہیے تھا عدالت میں اور میں قصوری صاحب کو بتایا کہ میں نے مشرف صاحب سے بھی کہا تھا کہ آپ غلط اس کے اوپر معافی مانگ رہے ہیں یہی تو ایک اچھا قانون بنایا ہے آپ نے اس کے ذریعے آپ نے ایک نیشنل ریکنسیلیشن کا موقع دیا تھا پاکستان کی تمام سیاسی خیادت کو نہیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ اس میں شہیدوں کی قبروں کا قانون کی بات کہاں سے آ جاتی ہے جی شہیدوں کا نادیا اب ابھی میں آپ کو تھوڑا ایک آت بیک گراؤنڈ بھی 30 سیکنڈ کا سن لیا کریں نا تاکہ بات سمجھ آجائے بات یہ جی کہ آصف زرداری 11 سال جیل کٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے پانچ سال جیل کٹی نصرت بھٹو نے پانچ سال جیل کٹی اب اتنے سال تو قتل کی سزائیں نہیں ہوتی اب آپ نے ایک کیس بنایا ایس جی ایس کو ٹیکنا کا یہاں پر سب لوگ بری ہو گئے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک کمپنی ہے شلہ مرجر جس کے اکاؤنٹس ہیں سوڑزر لینڈ میں اور وہ جو شلہ مرجر کمپنی کے پیسے ہیں وہ اصل میں زرداری صاحب کے بیزے ہیں جو کیس یہاں پر بری ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس کی آف شوٹ کو کہا جا رہا ہے آپ کے سوڑزر لینڈ کے میں جا کے ٹرائی کریں اب یہ اگر اس میں اکیوز کون ہے قبروں کی جو آپ بات کرتی ہیں اکیوز اس میں جو ہیں وہ ہیں آصف زرداری محترمہ بینظیر بھٹو اب اتنی قید کے بعد بھی اگر آپ کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تو پھر اس کا ہٹائیں بھٹو فیملی کو ایک سائٹ پہ اور ہٹاتے ہیں صدر آصف علی زرداری کو ایک سائٹ پہ اتنا تو قوم عوام شہری آپ کے ووٹرز جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ سوئیس بینکس میں ہے کہ نہیں اور ہے تو کس کا ہے یہی تو ناکامی ہے نا اگزیکٹلی پتہ ہے کس کا پیسہ ہے اگزیکٹلی پتہ ہے کہ کمپنی دو آف شور کمپنیز ہیں شل مرجر جن کا پیسہ ہے وہاں پر کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کے ڈریکٹرشپ یہ تو ثابت نہیں ہو زکا نا یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں نا آپ نے کہا آصف زرداری کی تو جاننے کا حق ہے نا نہیں آصف زرداری کی اب پتہ چل چکے ہیں نا گیارہ سال سے زیادہ کیا آپ جیل میں رکھتے ہیں اور کیا پتہ کریں گی تو پھر آپ کی حکومت کیا یہ تیار ہے سنے 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 یہ اقرط لکھنے کو وہ ان کے سویڈزن لینڈ میں پڑے ہوئے تھے آصف زرداری کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں گیارہ سال انہوں نے پانچ سال بی بی نے انہوں نے جیلیں کاٹ لی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ جو کچھ لوگ ہیں ان کا غصہ پورا نہیں ہو رہا نا پرابلم تو یہ آ رہی ہے یہاں پر ہم لوگ پپس پارٹی کا اصل یہ ہوا ہے کہ یہ ایک ستین ہی نہیں کر پائے ابھی تک کہ بھئی ایشو کیا ہے کیوں آپ لوگ ہمارے اوپر جو ہے اس طرح سے کر رہے ہیں اتنے دیکھیں قیدیں جو ہیں وہ صرف جا کر کے مرڈر کیسز میں ہوتی ہیں وہ بھی لوگ باہر آ چکے ہوتے ہیں اب اگر آپ نے کچھ یہ وچ ہنٹنگ ہوتی ہے اس طرح کے کیسز اگر آپ نے دیکھا وہ پیٹرن کیا ہے سکیمز کا ایک اخبار میں چھوٹی خبر چپتی ہے اس کے بعد سو موٹر نوٹوز ہوتا ہے وہ بڑی خبریں چپتی ہیں ایک سکیم کبھی پورا نہیں ہوتا اور وہ میڈیا ٹرائل چلتا رہتا ہے بابر ستار صاحب میں آپ سے اب یہ جانے چاہوں گی کہ یہ جو اب تمام معاملہ ہے یہ بڑے قانونی دعو پیچ ہیں مجھے یہ بتا دیجئے اب کہ اب یہ سزا ہو جاتی ہے وزیراعظم کو دیفنیٹلی وہ ان کی کنوکشن کے بعد اب یہ کتنا لمبا پروسس ہے اگر فوری طور پر ڈسکھولیفائی نہیں کیا جاتا یا فوری طور پر ڈسکھولیفائی اگر نہیں کیا جاتا اس کے بعد ایک ریفرنس بیجر جائے گا وہ طریقہ کار بھی جرح عوام کو بتائیں تھوڑا صحیح الفاظ میں تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں جو کہ قانون سے اتنے واقف نہیں ہیں یہ معاملہ کس طرح سے چلے گا اگر ڈسکھولیفیکیشن بھی آتی ہے ڈسکھولیفیکیشن نہیں آتی کہا یہ جارہ ہے کہ وہ ریفرنس بیجر جائے گا اس پیکر کو اس پیکر کے پاس ایک مہینے کا ٹائم ہوگا پھر وہ آگے کریں گی الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہوگا تو اگر سزا ہو بھی جاتی ہے اور ڈسکھولیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے تب بھی تقریباً تین سے چار ماہ ان کے پاس ہیں اس پر بھی وزیر آزم کی سیٹ پر رہنے کے لیے دیکھئے ایک تو بات یہ ہے کہ پہلا سیناریو یہ ہے کہ عدالت اپنے فیصلے کے اندر یہ بات لکھ دیتی ہے کہ یہ کنٹیمٹ کی کنوکشن بھی ہے اور اگر کوئی کسی پرائم منسٹر کو اس طرح کی کیس میں کنٹیمٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ جب پرائم منسٹر یہ کام کرے اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور جوڈیشری کی انٹیگریٹی انڈرمائن ہو رہی ہے اور اس وجہ سے یہ آرٹیکل 63 کی ڈسکولیفیکیشن بھی ان کے اوپر اپلائے ہوتی ہے اگر تو خالی اتنی بات اگر یہ نہیں لکھتے تو پھر تو سپیکر کے ساتھ کسی نے اگر ایشو ریز کیا تو ریز کیا سپیکر اپنا فیصلہ سنا دیں گی اس کے اوپر اگر عدالت کو یہ ایسی آرٹیکل 63 کی بات لکھ دیتی ہے تو پھر دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنا لکھ کے بات ختم کر دیں تو پھر مسئلہ سپیکر کے پاس جائے گا سپیکر کے پاس تین دن ہے پھر الیکشن کمیشن تین دن ہے یا ایک مہینہ ہے سپیکر کے پاس تیس دن ہے ایک مہینہ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں جائے گا اپیل اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گی جو اعتضاء صاحب بیان کر رہے ہیں وہ اسی طرح پروسس ہے لیکن سپریم کورٹ اگر یہ لکھ دے اپنے فیصلے میں کہ یہ آرٹیکل سکسٹی تھری کی بریچ ہو چکی ہے ڈسکولیفائیڈ ہیں پرائیم منسٹر اور سیدھی انسٹرکشن ایشو کر دیں الیکشن کمیشن کو کہ ان کی ڈسکولیفیکیشن کا نوٹفیکیشن ایشو کیا جائے تو یہ یہ چیز انسٹنٹلی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ فائنڈنگ دے دیں بابر آرٹیکل سکسٹی دو کو وائلٹ کر دے گی سپریم کورٹ آپ کے خیال میں سکسٹی نہیں دیکھئے وائلیشن عدالتیں نہیں کرتی آئین کی آئین کی تشریح کرتی ہیں دیکھئے سپریم کورٹ میں اور ایک بانشاہ کے منعق میں کو فرق رکھے یہ تھوڑا ہی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کا پوری بات جو چیف جسٹر صاحب کے جاج کے موں سے نکلے وہ آئین ہے مطلب اس طرح کی انٹرپیٹیشن بھی آپ نہ دے سپریم کورٹ ان کو ظاہر ہے کچھ جو طریقہ کار دنیا میں اس کے مطابق ہی چلنا ہے باقی دنیا میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جو جو جوڈیشن کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو چیف جسٹر صاحب یا جائیسا موں سے نکالنے وہ آئین ہو گیا تو پھر تو حکومت اٹھا گیا ان کو دے جاتے کہ بھئی آپ کیمنٹ رکھیں اور آپ نے حکومت چلائیں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ میں تھوڑا فرق ہے آپ اپنے دماغ میں بھی وہ فرق کو ذرا ذین میں رکھیں تو پھر آپ کے تفسرے کے اوپر امپیکٹ ہوگا اس کا چیف جسٹس ایک جج ہے یہ جو جج بیٹھے کل فیصلہ کر رہے ہیں ساتھ اپنی بینچ ہے جس میں چیف جسٹس تو شامل ہی نہیں ہے فواد چودری نہیں نہیں سترہ کے سترہ ججز کو ہم کہہ دیں کہ جو ان کے موں سے نکلے وہ آئین ہیں نہیں ابھی آپ اور پارلیمنٹ کبکہ بینہ حکومت جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو اٹھا کے باہر پہنگ دیں تو پھر اسی کو کیمرنٹ ڈکلیر کر دیتے اور حکومت ان کے حوالے کر دیتے کہ بھائی آگ چلائیں باقی وزیراعظم صدر الیکٹیڈ باڈیز یہ سارا بھی ایک نظام ہے بھائی ایسے نہ کریں تو آپ بلکل ظلم کر رہے ہیں نہیں آپ بھی غلط نہ کریں اس بینچ میں چیف جسٹس شامل ہی نہیں ہے ساتھ رکنی بینچ میں اور نہیں چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سترہ سارے جو سترہ کے سترہ جج بھی مل جائیں تو وہ آئین کے آرٹیکل کسی کے خلاف نہیں جا سکتے حاکم خان کیس میں خود سپریم کورٹ میں کہا ہوا ہے محمد سالے کیس میں سپریم کورٹ میں کہا ہوا ہے ایسے دڑی بات اچھا فواد آپ کو یہ لگتا ہے یہ دیکھیں بات جو بابر ستار جو انٹرپیٹیشن دے رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کہہ دے گی تو ختم ہو جائے گی تو یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی پھر تو آئین قانون ایک طرف راکھ جائے سپریم کورٹ کوئی ملک دے دیں گے بھائی آپ چلائیں جس طرح سے جس طرح ہمارے آئین کی تشریح ہوئی ہوئی ہے جو سپریشن آف پاورز کا کونسپٹ ہے اس کے اندر بڑا کلیر ہے کہ آئین کی تشریح کے اوپر آلٹیمٹ ورڈ سپریم کورٹ بھائی تشریح کے زمن میں تشریح کے کچھ غلط تشریح کرتے ہیں تشریح کے زمن میں آپ نہ وہ فرمان جاری کرتے رہے ہیں تشریح کے اصول ہے نا یہ جو آپ انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں یہ آپ کا خیال ہے اس کے اوپر آلٹیمٹ ورڈ سپریم کورٹ دیں گے دیکھیں بات یہ ہے جو سوبرن آثوریٹی ہے اور پارلیمنٹ گارڈ دا رائیڈ کیا کہتا چاہے وہ سپریم کورٹ کو تعلیل کر دے اچھا ایک سیکن فواج ورڈی صاحب تہم ملتا ہم دیکھیں بات یہ ہے کانسپٹ آف جیڈیشل ریو جو ہے یہ پہلی دفعہ جو دنیا میں آیا یہ اٹھارہ سو تین میں آیا ایک فیمس امریکن کیس مابی ورسل میڈیسن جس میں جنرل جسٹس مارشل نے یہ کانسپٹ دیا کہ عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین میں تشریح کرتے وقت کسی لاؤ کو ڈیکلیر نال ان وائٹ کر دیں چیز یہ ہے کہ یہ کانسپٹ وہاں سے ڈیولپ ہوا ہے اور سپریم کورٹ آف یونائیٹ سٹیٹ کے بعد ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ لاؤ ایز وٹ یونائیٹ سٹیٹ سپریم کورٹ سیز ایٹ ایز مطلب کانون وہ ہے جسے سپریم کورٹ آف یونائیٹ سٹیٹ آرکہ صوری صاحب صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ مالبری مرسیز میڈیسن کا جو فیصلہ تھا اس کی امپلیمنٹیشن میں کتنا عرصہ لگا تھا یہ بھی ذرا نادیا کو بتا دیں ان کی سہولت کے لیے ٹائم اس لانگ اس لانگ اس لانگ از دی پرنسپل مجھے مجھے فواد چودری اس بات کا جواب دے بارہ سال لگے تھے یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو دے فواد چودری مجھے یہ بتایا کہ کہیں آپ کے ذہن کے کونے میں یہ چیز تو نہیں ہے یا کسی بھی کارنر آف یور مائنڈ آپ کے ذہن میں یہ لگتا ہے کہ جو سترہ کے سترہ ججز ہیں وہ اس حکومت کے خلاف ہیں وزیراعظم کچھ اسی قسم کا کچھ خیالات رکھتے ہیں کچھ ان کے ذہن میں اسی قسم کے پرسابچن آتے ہیں یہ ایسی چیز کیوں ہیں آپ کو لگتا ہے چیف جسٹس افتقار محمد شرادری کوئی کنڈکٹ ہوتا ہے کنڈکٹ ہوتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ لیڈر آف کیا نہیں مسال کے طور کے اوپر دیکھیں ابھی ہوتا ہو کیا رہا ہے مسال پیپلز پارٹی آپ نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر پرجاب کے ایم پی اے تھے لوگ پٹ رہے ہیں ان کے لوگ کبھی سوہ موٹو نہیں ہوا وحیدہ شاہ کا سکھر سے اٹھا لیا انہوں نے کیس رہنہ سراؤلہ کا کیس اسی دن تھا یاسین سول کا اس نے کہا مجھے ووٹ دکھا کے ڈالے جائیں کوئی نہیں ہوا پاکستان یہ پیٹرن ہے نا سپریم کورٹ میں جو چل رہا جو بالکل سب کو نظر آ رہا ہے باقی اندے تو نہیں ہیں نا ہمارے علاوہ سب کو پتا چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر آپ نے اسغر خان کیس ہے وہ دس مئی کو چلا گیا ہے اور اس میں جس طرح سے دوسری اخباروں کے تراشے لگا کے آئی بی کی طرف ڈائی ویڈ کبھی جو سامنے آپ کے چیزیں پڑی ہوئی ہیں پہلے اس کو تو ڈیسائیڈ کر لیں سپریم کورٹ کا ایک پیٹرن چل رہا ہے اور وہ پیٹرن سے پیپس پارٹی کے لوگ مطمئن نہیں ہیں پاکستان کے لوگوں کے اکثریت مطمئن نہیں ہیں آپ لوگ کے تو فیور میں ہے اسغر خان کیس اتنے سالوں بعد اگر اس کو ٹھائے ویڈ کھرڈٹ تو دے دیں پیپس پارٹی کا کوئی بندہ آ جائے تو وہ تو انوسنٹ ہے ہی نہیں نا بچارہ پیپس پارٹی وہ تو صرف ووٹ شورٹ لے کے آ جائے ان کا انوسنٹ ہونے سے کیا تعلق ہے وہ تو کبھی انوسنٹ ہونے چوزی فوات کا چوزی فوات کا آرگمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعداد کہ تعداد کس کے ساتھ ہے دیکھیں عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ تعداد کے ساتھ نہیں چلتی ہیں یہ جو نمبر گیم ہے یہ پولٹکس میں ہوتی ہے پولٹکس میں نمبر گیم ہوتی ہے جس کے نمبر زیادہ ہے جس کی تعداد زیادہ ہے وہ فارم دی گورمنٹ کرتا ہے لیکن جو عدلیہ ہے جہاں ایڈورسوریل لٹیگیشن چل رہی ہے وہاں تعداد پر نہیں ہوتی مدعی اکیلہ ہو نہیں نہیں سر سر یہ نہیں ہے یہ تھوڑا زیادہ میں آپ سے اترام کے ساتھ دفر ہوئے گا اور ساری دنیا تھوڑا زیادہ دفر کرنا چاہوں گا کانون اس کے ساتھ نہیں ہے تو فیصلہ اس کی حق میں نہیں ہوگا نہیں نہیں چیز یہ ہے یہاں فیصلہ نمبر گیم پر نہیں ہونا یہاں فیصلہ ہونا ہے باٹھیں ڈس رسپیکٹ فول تو نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ڈس رسپیکٹ فول نہیں ہونا چاہیے جوڑا انسیکیوشن پاکستان میں دیکھیں حکومت پاکستان کے خرچے پر لوگ منسٹرز آ رہے ہیں سندھ گورمنٹ سے بلوچستان سے آ رہے ہیں وٹ فور کہ ایک پرائیم منسٹر جو کہ کانون شکن ہے اس کے لیے وہ پرائیم منسٹر پاکستان جو ہے وہ عدالت میں جا رہے ہیں پیدل چل کے جا رہے ہیں اس کو آپ اپریجیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں باقی مزیرا سپریم کورٹ کی انصد بنا رہے ہیں سارے لوگ جا کے تم کس کے خرچے پر آ رہے ہو کس کے خرچے پر آ کے ہوتلوں میں ٹھہا رہے ہو تم ٹیکس پیئر کا پیسے ضائع کر رہے ہو ایک ایسی لیٹیگیشن جس میں تمہارا پرائیم منسٹر انوالڈ ہے شیم سی تھی تھوڑی سی تھوڑی سی میں اگر پوائنٹ اگر ایک دینا چاہتا ہوں دیکھیں انیس سو ستر میں ویوی گری انڈیا کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ان کا کیس تھا ان کے اوپر کیس ہو گیا کہ الیکشن میں خرابی ہے انہوں نے ڈیزائر کیا کہ میں ایویڈنس دینا چاہتا ہوں آکے کورٹ میں کورٹ میں کورٹ ججز نے کہا کہ آپ you are a president of India آپ تکلیف نہ کریں انہوں نے کہا نہیں میں آنا چاہتا ہوں تو کورٹ کے اندر روستر اونچا کیا گیا ججز سے ایک سٹیپ اونچا اور وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے ایویڈنس دی کیونکہ انہوں نے کہا کہ پروٹیکل میں ججز نے کہا کہ یہ جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ یہ ہم سے اوپر ہے دنیا بھر میں انسٹیوشنل انسٹیوشنز کی رسپیکٹ کی جاتی ہے یہ نہیں کیا جاتا کہ پرائم منسٹر کو سیگرٹرز کو ان کو بنا کر بیرت کیا جائے جن کے چالیس چالیس سال کی سرویسز ہوتی ہیں اور یہ بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ چونکہ جاج نے کہہ دیا تو یہ حدیث ہو گئی ہے باقی صاحب کو کچھ چیز کا پتہ ہی نہیں ہے یہ بھی غلط آنے ہوتا ہے اب صرف حیصلہ آئے گا چاہے وہ ان کے اگینسٹ آئے یا ان کے فیور میں آئے دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر انٹریسٹڈ ہیں لیگل کانسیکونسز کے اندر وہ شہادت چاہتے ہیں تھرو دس پروسس وہ پولٹیکل کانسیکونسز کے اوپر فوکسٹ ہیں اس لیے ان کی تقریروں سے بھی یہ نظر آتا ہے اور ان کی جو ساری اس چیز کی ہینڈلنگ ہے وہ بھی پولٹیکل ہے لیگل نہیں ہے ویسے تو وہ خط بھی لکھ سکتے تھے وہ کل بھی معافی مانگ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خط لکھوں گا تو یہ مسئلہ ختم ہو سکتا اس کی ابھی تک گنجائش ہے لیکن ان کے کوچئرمن ان کے بچے بھٹوز وہ بھی تو ایک پریشر ہے کہ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خط نہیں لکھیں گے دیکھئے ایک لارجر سوشل کانٹیکٹ ہے جس کے اندر پرائم منسٹر اور فواج چودری صاحب اور ان کی پارٹی یہ پروجیکٹ کرتے ہیں فخریہ طور پر کہ پرائم منسٹر نے جیلیں کٹی پریزیڈنٹ نے جیلیں کٹی یہ شرم کی بات ہوتی ہے ملکوں کے لیے کہ ان کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹس نے جیلیں کٹی ہوں اور انہیں جو پریزیڈنٹس یاد آتے ہیں وہ ایسی جو چیزوں کے یاد آتے ہیں کہ انڈیا کے اندر انہوں نے تختہ اوپر کر دیا لو ہیروز ہے نا آزادی کے ان کو شرم میں دازت ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ ابھی بڑا ریسنٹ Have جرمنی کے اندر پریزیرنٹ نے اپنی اپنی چھوڑ دی تو آپ سب سنلی چلی نا ایک سکت پی PD جو کمال آرگمنٹ آگئر کمال آرگمنٹ آگئر ستار سے لینے دیجئے میں خالی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اور بھی پریزیرنٹ سے دنیا میں جرمنی میں پریزیرنٹ نے اپنی چھوڑ دی سیٹ اس وجہ سے کہ ان کے اوپر کچھ الزام لگے تھے انہوں نے کہا میں پہلے وہ فیس کروں گا پھر پپلے کافیس سنبھال ہوں گا ابھی آسٹریلیا کے اندر سپیکر نے چھوڑ دی اس نے چھوڑ دی اس وجہ سے کہ اس کے اوپر بھی ایک الزام لگا تھا کوئی پولیٹک نہیں موٹیویٹی لیلنیشن پر کوئی نہیں چھوڑتا اتنے نہیں ہیں کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں بابر ستار سال لازٹ پوائنٹ لازٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پیول پارٹی کے کلچر میں ہی نہیں ہے کہ عدالتی فیصلوں کو ماننا جلے ٹھیک جی بہت شکریہ آمد رزا خصوری صاحب پروگیم کا واقعی ختم ہوگیا ہے اور اگر یہ خلاف ہو تو کبھی جمع کا فیصلہ ہے کبھی عدالتی فیصلہ کیا ہے اس لیے بہتر ہے کہ میں پروگیم کی این پر کلوزنگ کروں احمد رزا خصوری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا فواد چودی صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ ہماری پروگیم میں آئے اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ بابر ستار صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری پروگیم کے لئے ٹائم نکالا ناظرین پروگیم ہے کوئی جواب سے دیجئے نادر مرزا کو اجازت اللہ حافظ